ڈاکٹر سورو جین جو کہ وردمان ہسٹال پٹیڑا دے مال کھان انا ولوں فری میڈیکل کیمپا دی چڑھی لگا دیتی گئی ہے پچھلے ایک مینے دے دران انا نے اسیدے قریب کیمپ لگایا ہے غلوہ دران انا نے کہا کہ جے کر کسی نوہور بھی میڈیکل سویتا دی روڑ ہے تاں وردمان ہاسپیٹل انا دے نار صدا ہی کھڑا ہے ڈاکٹر جین دیپنگر پٹیڑا بھی لگائے گئے ایک کیمپ پچھلے شرکت کرنا آئے ہوئے ساتھ اس کیمپ پچھلے شیو سینہ ہندوستان دے راشتری پردان پابن گپتہ جی نے وشیش طورت شرکت کی دی دیکھیں کیمپوں کی آج ڈاکٹروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج دیش کی جو سرکاریں کر رہی ہیں وہ دیکھو اپنی جنگیں جو کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی آج دیش کو کم سے کم تین چیزوں کی بہت زیادہ requirement ہے سب سے پہلے رہے ہیں دیکھو لوگوں کے لیے رجگار ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتی ہے اچھی education پھر اس کے بعد آتا ہے سستہ اور بڑھیا medical علاج تو آج آپ لوگوں کے آشرواز سے جتنی ایک پاور بھگوان نے مجھے دی ہے آپ لوگوں نے جمعہ داری ہے میرا فیلڈ ہے دیکھو ڈاکٹری وردوان ہسپیٹل آپ لوگوں کا اپنا سپتال ہے تو اس کرونا کے کال میں جو آج ہمارا دیش آرتھیک ویوسطہ چرمرا گئی ہے اور آج دیش کا کسان اور مجدور سڑکوں پہ آ چکا ہے تو ایک اچھا ناغریک ہونے کے داناتے میری ایک مورل جمعہ داری ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور تو جو جمعہ داری آج پبلک میری لگا رہی ہے کہ میں لوگوں کو کٹ تو کٹ ریٹ میں میں وردوان ہسپیٹل میں علاج کروں کرونا کا جو دور ہے اس میں میں میکسیمم لوگوں کو کوپریٹ کروں وہ کر رہا ہوں جہاں تک میڈیکل کی بات ہے میں پورے علاقے کے لیے یہ بنتی کرتا ہوں کی آپ اپنے ایریوں میں بد تو بد میڈیکل کیمپ لگاؤ کیونکہ اسپتالوں میں دیکھو کرونا کا بھی ڈر بنا ہوا ہے تو ہماری ایک جمعہ داری ہے کہ کرونا کی گائیڈ لین کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ میڈیکل کیمپ لگا کے لوگوں کے گھر گھر تک پہنچ کے ان کو فری علاج فری دوائیاں مہیا کرامیں